اسپی اور بی اسپی کے درمیان ہوئے اتحاد پر آج اس بی اسپی کے صدر راج بھر نے کہا کہ آج کل ملک میں اتحاد کا دور چل لہا ہے حکومتیں بنانے کے لیے اتحاد کرنا پڑتا ہے اسپی اور بی اسپی کے درمیان ہوئے اتحاد پر راج بھر نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جب بھی انتخاب ہوتا ہے تو اتحاد ہوتا ہے انہوں نے آگے کہا کہ اتر پردیش کے ہر پارلیمانی حرقے میں موجود پسماندہ ذات اور طبقات کو ان کا حق نہیں ملا ہے جس دن انہیں ان کا حق مل جائے گا اس دن یہ دونوں بڑی جماعتیں یو پی کے سیاسی افق پر کم نظر آئیں گی انہوں نے آگے کہا کہ وہ بی جی پی کے ساتھ ہیں اگر بی جی پی انہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہیں گے تو وہ رہیں گے اور اگر بی جی پی انہیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تو وہ پھر اپنے بل پر انتخاب لڑیں گے یہ دیش گڑ بندن کے دور سے گجر رہا ہے دیش میں سرکار بنانی ہے تو گڑ بندن کرنا ہے پردیش میں سرکار بنانی ہے تو گڑ بندن کرنا ہے تو یہ سپا بسپا کا جو گڑ بندن ہوئے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جب جب چنہ ہوئے ہیں تب تب گڑ بندن کر کے ہی لوگ چنہو لڑ رہے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ دو اتر پردیش میں بڑی طاقت ہے یہ دو بڑی طاقتیں آج جو اکٹھا ہوئی ہیں اسے گھبڑانے کی بات بھی نہیں ہے پیچھڑی جاتی کے 27% آرچھن جو لاغو ہے 28 سال سے اس میں جو اتر پیچھڑا ساماجیک نیای کمیٹی کی جو ریپورٹ آئی ہے وہ ریپورٹ صرف لاغو ہو جائے اسی پارلیامنٹ میں ہر پارلیامنٹ میں 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ اکیلے اوٹ اتر پیچھڑا کا ہے اتر پیچھڑا حصہ نہیں لے پا رہا ہے اس کو بڑی امید تھی کہ ہم بھارتی جنتہ پارٹی کو اٹ دے رہے ہیں تو بٹوارہ ہو جائے گا ہم کو بھی حصہ ملے گا جسے دن بٹوارے کی گھوشڑا ہو جائے اس دن سپا بسپا کا پتہ نہیں لگے گا یہ ہمارا ماننا ہے دیکھیں ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اپنے ساتھ رکھنا چاہے گی تو بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ رہیں گے اگر وہ نہیں چاہے گی تو سو دن کا ہم نے سمجھ سیمہ دیا ہے بارہ دن بیٹھ گیا ہے سو دن کے بعد ہم اتر پدش کے اسیو سیٹ پہ چوناؤ لڑیں گے ہم کسی کے ساتھ نہیں جانے